اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تحالی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نیوز عام انتخابات دو ہزار چوبیس جو کہ میں اس وقت موجود ہوں تالکہ پی ایس بیالیس تالکہ جام نواز علی کے سب سے بڑے شہر سنجورو پر جہاں پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ گلز ہائی سکول میں جہاں تین بوت خواتین اور تین بوت مرد ووٹرز کے ہیں کل ووٹرز کی اگر یہاں بات کی جائے تو تقریباً دو ہزار سے زائد یہاں ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے یہاں جو مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے جام شبیر علی خان اور جی ڈی اے کے جام نفیس علی خان کے درمیان ہیں جبکہ بعد قومی کی کی جائے تو یہاں جی ڈی اے کی سائرہ بانو اور پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے صلاح الدین جو یہاں کھڑے ہیں یہاں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو ووٹرز کی کافی تعداد ہے ووٹرز یہاں پہنچ رہے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اپنی جو کہ اپنا ووٹ یہاں آ کر کاسٹ کر رہے ہیں یہاں موجود ووٹرز اور بات کی جائے سیکیورٹی کی تو یہاں سیکیورٹی کی بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں آپ دیکھے جائے کہ کیویک ریسپونس کی طور پر یہاں رینجرز بھی تائینات ہے اس کے ساتھ ساتھ پولنگ اسٹیشن پر سندھ پولیس کو بھی تائینات کیا گیا ہے جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہے سب اسپیکٹر محمد ریاض ایوان صاحب ان سے جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے سنجھوروں بھر میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں سر اسلام علیکم سر ہم پولیس ٹرینکالی شدادپور سے یہاں آئے ہیں الیکشن ڈیوٹی کے لیے اللہ کا شکر ہے بہت پیسفل اس وقت تک محول چل رہے ہیں ووٹر آ رہے ہیں پورے آٹھ بجے ہماری ووٹنگ شروع ہو گئی ہے پراپر طریقے سے لیڈیز اور جنٹس میں دونوں طرف اے ون ووٹ چل رہے ہیں پراپر طریقے سے چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بھی تک محول پیسفل ہے سر بات اگر پولنگ کی کی جائے تو پولنگ پر کتنے پولیس ایلکار آپ لوگوں نے تائینات کیا اور پھر ریسپانس کے طور پر جو رینجرز کے ایلکار ہیں کتنے تائینات ہوئے ہیں سر ہمارے ساتھ ہر پولنگ اسٹیشن پر ساتھ ایک افسر ہے ساتھ جوان ہیں اس کے علاوہ ہماری کوئک ریسپانس کی دو گاڑیاں چل رہی ہیں ہر منٹ کے بعد چکر لگاتی ہیں آرمی اور رینجر کا ہمارے ساتھ فل کوپریٹ ہے وہ ابھی بھی میرے ساتھ تھے اور جیسی ہم وہ نکال کرتے ہیں وہ فوراں آ جاتے ہیں وہ اپنی راؤنڈوں کا لاکھ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں سر دیکھا جائے تو سیدنی پریمیری سکول من اردو جو ہے وہ فیمیل کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ چودری غلام رسول آپ اس سے واقف ہیں ان تمام پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا گیا اس پر آپ کیا کہتے ہیں سر ایسی بات ابھی تک کوئی دیکھنے میں نہیں آئی ہے یہ ایک فار ملٹیز ہوتی ہے سنسٹیٹیف ایک حساب سے نا تاکہ ہم لوگ تھوڑا ایکٹیو رہیں ہمارے افسران کی طرف سے کہ ہم ایکٹیو رہیں باقی ایسی کوئی بات نہیں ابھی تک اللہ کا شکر ہے مال پیس فل ہے